سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے رسی ڈال کے چھاتی کے اوپر پتھر رکھے ہوئے اور ان پتھروں کو رکھنے کے بعد رتلی زمین پر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے بھائی بلال نے کیا کر دیا بھائی بھائی بلال کا قصور یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دم بھرتا ہے سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں پیر کاٹے جا رہے ہیں باری باری کر کے کان کاٹے جا رہے ہیں ناک کاٹا ہے کہ حبیب بن زید کا قصور کیا نہیں یہ محمد الرسول اللہ کا وفادار ہے یہ اس کا قصور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بیچ بازار میں ابو جہل نے اتبا اور ولید نے گھیرہ ایک دن پچاس آدمی ایک بندے پر حملہ کرتے ہیں اور اتنی شدت سے مارا اتنی دیر تک مارا کہ ان کو یقین ہو گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں شہید ہو گئے گھر والے آئے اٹھا کے گھر لے گئے تین دن بعد ہوش آئی ہوش آنے کے بعد ابو بکر نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کہاں پہ ہوں یہ نہیں پوچھا میرے چوٹ کتنی لگی یہ نہیں پوچھا کہ میں کتنے دن بھی ہوش رہا ہوش آنے کے بعد پہلا لب زبان سے نکلتا ہے کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں ایک بوڑی عورت آتی ہے ایک بوڑی عورت نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ آپ نے اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں کچھ دیں اور دشمن آپ کو مارنے کے لیے آرہے جنگِ بدر تیار ہے یا رسول اللہ دھر میں نوجوان نہیں پیسے نہیں دھن نہیں دولت نہیں کوئی سازو سامان نہیں بس یہ ایک بچہ ایک سال کا وہ مجھے پتا آپ کے پاس ڈھالے کم ہیں آپ اس بچے کو بھی ساتھ لے جائیں دشمن اگر آپ کی طرف تیر مارے تو آپ اس کو بطور ڈھال استعمال کریں میرے بچہ بطور ڈھال استعمال ہوگا تو میں سمجھوں گی کہ میں نے محمد رسول اللہ کے لیے کوئی قربانی پیش کی ہے بچہ اس کے جذبے کو دیکھ کے اسے واپس لوٹایا گیا یہ واقعات آپ کو اس لئے سنا رہا ہوں کہ کچھ لوگ نعوذ باللہ محرم کے دنوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کو اہل بحث سے محبت نہیں تھی نعوذ باللہ کچھ لوگ مولا علی کرم اللہ وجو کا نام لے کر کچھ لوگ سیدنا امام حسین نظر اللہ تعالیٰ نو کا نام لے کر پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پر انگلی اٹھانا چاہتے ہیں یاد رکھو کان کھول کے یہ پوری کائنات میں جو دین باقی ہے یہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ کے صدقے میں باقی ہے